موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں مقالمہ ڈاکٹر امیر محمود صدیقی کے ساتھ لاس اپیسوڈ میں ہم نے بات کی ہے مرزا قادیانی کی زندگی کے چند دلچسپ پہلو اور ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ قادیانی لٹریچر سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی اپنی زندگی میں ابتدا سے ہی انتہائی نکمہ، ناکام، سست، کاہل، غبی، بلید الزہن اور ایک ایسا شخص تھا جس کے باپ اور اس کے گھر والے اس سے انتہائی سخت، نالا اور نراز رہے آج سے ہم بات کریں گے ایک اور اہم موضوع پر جس کا عنوان ہے مرزا قادیانی کی بیماریاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ کو یہ تمام تر پروگرامز ملتے رہیں آج ہم بات کر رہے ہیں مرزا قادیانی کی بیماریوں پر اور موضوع اپنی اہمیت کے اعتبار سے اہم اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مرزا قادیانی کی بیماریوں کے تسلسل میں جب اس کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے وبائی حیزے کے مرض میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہوتا ہے سیرت المہدی جل نمبر ایک یہ تصنیف ہے مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد کی اور سیرت المہدی دو جلدوں پر مشتمل ہے جس کی قادیانی لیٹریچر میں بہت زیادہ اہمیت ہے سیرت المہدی جل اول میں صفحہ نمبر چودہ پر لکھا ہے بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح مععود علیہ السلام یعنی مرزا قادیانی کا ذکر ہو رہا ہے قادیانیوں کے مطابق کو پہلی دفعہ دوران سر اور ہسٹیریا کا دورہ بشیر اول جو ہمارا ایک بڑا بھائی ہوتا تھا جو اٹھارہ سو اٹھاسی میں فوت ہو گیا تھا کی وفات سے چند دن پہلے ہوا تھا شیخ حامد علی نے کہا کہ رات کو سوتے ہوئے آپ کو اتھو آیا اور پھر اس کے بعد طبیعت خراب ہو گئی مگر یہ دورہ خفیف تھا پھر اس کے بعد کوچھ عرصے بعد آپ ایک دفعہ نماز کے لیے باہر گئے اور جاتے ہوئے فرمایا گئے کہ آج کچھ طبیعت خراب ہے والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر بعد شیخ حامد علی نے دروازہ کھٹ کٹ آیا کہ جلدی پانی کیے گاگر گرم کر دو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں سمجھ گئی کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے چنانچہ میں نے کسی ملازم عورت کو کہا کہ اس سے پوچھو میاں کی طبیعت کا کیا حال ہے شیخ حامد علی نے کہا کہ کچھ خراب ہو گئی ہے میں پردہ کرا کے مسجد میں چلی گئی تو آپ لیٹے ہوئے تھے میں جب پاس گئی تو فرمایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی لیکن اب افاقہ ہے میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی ہے اور آسمان تک چلی گئی ہے پھر میں چیخ مار کر زمین پر گر گیا اور غشی کسی حالت ہو گئی والدہ صاحبہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد سے آپ کو باقیدہ دورے پڑھنے شروع ہو گئے خاکسار نے پوچھا دورے میں کیا ہوتا تھا والدہ صاحبہ نے کہا کہ ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو جاتے تھے بدن کے پٹھے کھچ جاتے تھے خصوصا گردن کے پٹھے اور سر میں چکر ہوتا تھا اور اس وقت آپ اپنے بدن کو سہار نہیں سکتے تھے شروع شروع میں کی دورے بہت سخت ہوتے تھے پھر اس کے بعد کچھ تو دوروں کی ایسی سختی نہیں رہی اور کچھ طبیعت عادی ہو گئی خاکسار نے پوچھا اس سے پہلے تو سر کی کوئی تکلیف نہیں تھی والدہ صاحبہ نے فرمایا پہلے معمولی سردرد کے دورے ہوا کرتے تھے خاکسار نے پوچھا کہ پہلے حضرت نماز خود پڑھاتے تھے والدہ صاحبہ نے کہا کہ ہاں مگر پھر دوروں کے بعد چھوڑ دی ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا قادیانیہ کو ہسٹریریا کی بیماری تھی اور اسے کنورجن ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے ہسٹریریا ایک نفسیاتی بیماری ہے اور اکثر لوگ مرگی اور کنورجن ڈس آرڈر کو ایک ہی بیماری سمجھتے ہیں ایسی ذہنی کشیدگی اور اسٹریس جو جسمانی بیماری کی صورت میں ظاہر ہو اسے ہسٹریریا کہا جاتا ہے اور اس مرض میں مبتلا شخص کسی ذہنی دباؤ اور پرشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ مرزا قادیانی کی بیوی نے خود بتایا کہ بیٹے کی موت کے بعد مرزا قادیانی پر یہ کیفیت تاری ہوئی کیونکہ مرزا قادیانی کی بیوی جب حاملہ ہوئی تو مرزا قادیانی نے بہت بڑے پیمانے پر اشتہار بازی کی اور کہا کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا اور اس بیٹے کے بارے میں بہت سی بشارتیں خدا تعالی نے مجھے سنائی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی بیوی کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی تو ہسٹریریا کے حوالے سے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مریض کا ذہن نہ حالات کو خبول کرتا ہے اور نہیں اس صورتحال سے بچنے کا کوئی راستہ ہوتا ہے ایسے میں کوئی واقعہ یا کوئی اچانک جذباتی دھچکہ اس بیماری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ تیز والٹیج سے اگر کسی مشین کا فیوز اڑ جائے تو اس مشین کے کیا کیفیت ہوگی مرزا قادیانی کی بھی یہی کیفیت تھی انسان کی ذہنی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ انسان زبردست ذہنی طور پر کاپی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لیے یہ کسی ایسی بیماری کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے کہ جو مریض نے مشاہدہ کی ہو وہ چیزیں مریض کے جو مطالعے میں رہی ہوں حالت مریض کے زیر مشاہدہ رہی ہوں مریض کے زیر تجربہ رہی ہوں جب مریض ایسے کنورجن ڈس آرڈر میں جاتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ ان چیزوں کو اسی انداز سے کاپی کرنے کی کوشش کرے مرگی اور کنورجن ڈس آرڈر دو الگ الگ بیماریاں ہیں اور اس بیماری میں جھٹکے لگتے ہیں مریض کھڑے کھڑے نیچے گر جاتا ہے بظاہر بےوش ہو جاتا ہے اور کسی مریض میں اچانک کوئی جسمانی از کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کسی کی بینہ ہی چلی جاتی ہے اور کسی کا جسم مفلوج ہو کر مفلوج ہو جاتا ہے آپ نے ملاحظہ کیا کہ سیرت المہدی کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مرزا قادیانی کو جو پہلی اور اہم بیماری ہے وہ ہسٹری ایک بیماری تپ یعنی بخار تذکرہ صفحہ نمبر گیارہ پر لکھا ہے تیس برس سے زیادہ عرصہ ہوا جب میں تپ سے سخت بیمار ہوا اس قدر شدید تپ مجھے چڑی ہوئی تھی کہ گویا بہت سے انگارے سینے پر رکھے ہوئے معلوم ہوتے تھے مرزا قادیانی کو سخت بخار ہوا کرتا تھا تذکرہ صفحہ نمبر پچیس اور مجھے ایک قسم کا سخت قولنج تھا یعنی سخت قسم کا مرزا کو درد بھی تھا اور بار بار لکھا ہے اور بار بار دم بدم حاجت ہو کر خون آتا تھا سولہ دن برابر ایسی حالت رہی مرزا قادیانی کو خونی پیچش کی بیماری تھی دستوں کی بیماری تو پہلے ہی تھی وہ آپ جان چکے ہیں کہ کس طرح سے مرزا قادیانی نے کہا کہ نعوذ باللہ منزالک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمان سے زمین پر اللہ رب کریم اتارے گا تو آپ کے ساتھ دو زرد رنگ کی چادریں ہوں گی مرزا قادیانی نے ان کو مجازی رنگ میں لیتے ہوئے اپنی دو بیماریاں نعوذ باللہ منزالک قرار دیا تو کہا کہ مجھے خونی پیچش کا مرز تھا اسی طرح تذکرہ صفحہ نمبر 136 پر لکھا ہے ایک دفعہ مجھے علیگر میں جانے کا اتفاق ہوا اور مرز زوف دماغ کی وجہ سے جس کا قادیان میں بھی کچھ مدت پہلے دورہ ہو چکا تھا میں اس لائق نہیں تھا کہ زیادہ گفتگو یا کوئی اور دماغی محنت کا کام کر سکتا تذکرہ صفحہ نمبر 146 پر لکھا ہے اس آجز کو ایک سخت بیماری آئی یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی بلکہ موت کو سامنے دیکھ کر وسیعت بھی کر دی گئی اسی طرح تذکرہ صفحہ نمبر 157 پر لکھا ہے کہ اسی طرح ایک دفعہ زہیر اور اسحال خونی کی سخت بیماری ہوئی ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس سے پہلے بھی مرزا قادیانی نے اس کا ذکر کیا کہ اس کو مستقل خونی پیچش اور دستوں کی بیماری رہی ہے تذکرہ صفحہ نمبر 227 پر لکھا ہے کہ مجھے اپنے مرض زیابتیس کی وجہ سے آنکھوں کی آنکھوں کا بہت اندیشہ تھا کیونکہ اس مرض کے غلبہ سے آنکھ کی بینائی کم ہو جایا کرتی ہے اور نزول الما ہو جاتا ہے صفحہ نمبر 331 پر لکھا ہے کہ رات ایک پھنسی نے جو کئی دن سے نکلی ہوئی ہے اور ساتھ ہی خارش نے تنگ کیا تذکرہ صفحہ نمبر 379 پر لکھا ہے حضرت اقدس قادیانیوں کے مطابق مرزا قادیانی تشریف لائے تو کمر کے گرد ایک صافہ لپیٹا ہوا تھا فرمایا کہ کچھ شکایت درد گردہ کی شروع ہو گئی ہے اس لیے میں نے باندھ لیا ہے صفحہ نمبر 375 پر لکھا ہے کہ حضرت اقدس نے رویہ سنائی کہ مجھے خانسی کی کمال تکلیف تھی میں نے خواب میں دیکھا کہ مولوی محمد آسن صاحب نے مجھے ایک گانٹ سونٹ یا سپاری کی اور جائفل دے رہے ہیں کہ اسے موں میں رکھو اسی طرح صفحہ نمبر 411 پر لکھا ہے کہ مجھے درد گردہ سخت پیدا ہوا میں نے خیال کیا کہ یہ کام نا تمام رہ گیا صرف دو چار دن ہیں اگر میں اسی درد گردے میں مبتلا رہا جو ایک مولک بیماری ہے تو یہ تعلیف نہیں ہو سکے گا اسی طرح سے ایک بہت ہی گندی اور ناپاک بیماری مرزا قادیانی کو لاحق ہوئی اور وہ بیماری یہ تھی کہ مرزا قادیانی کو پیشاب کے راستے سے خون بھی آیا کرتا تھا صفحہ نمبر 446 تذکرہ پر لکھا ہے پھر بعد اس کے پانچ کو بخار ہوا پیشاب نہایت شدید درد سے آتا تھا اور پیشاب کی راہ خون آنا شروع ہوا یہاں تک کہ بہت سا خون نکلا اسی طرح تذکرہ صفحہ نمبر 529 پر لکھا ہے کہ عرصہ تین چار ماہ سے میری طبیعت نہایت ضعیف ہو گئی ہے بجز دو وقت زہر اور اثر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتا اور اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں اور اگر ایک سطر بھی کچھ لکھوں یا فکر کروں تو خطرناک دورانے سر شروع ہو جاتا ہے اور دل ڈوبنے لگتا ہے جسم بلکل بیکار ہو رہا ہے اور جسمانی قواہ ایسے مزمحل ہو گئے ہیں کہ خطرناک حالت ہے گویا مسلوب القواہ ہوں اور آخری وقت ہے ایسا ہی میری بیوی دائم المرض ہے امراض رحم و جگر دامنگیر ہیں صفحہ نمبر 564 پر لکھا ہے کہ یک دفعہ نصف حصہ اسفل بدن کا میرا بحص ہو گیا اور ایک قدم چلنے کی طاقت نہ رہی مجھے خیال گزرا کہ یہ فالچ کی علامات ہیں ساتھ ہی سخت درد تھی صفحہ نمبر 583 پر لکھا ہے کہ مجھے دو بیماریاں مدت دراز سے تھی ایک شدید درد سر جس سے میں نہایت بیتاب ہو جاتا تھا اور ہالناک آوارس پیدا ہو جاتے تھے اور یہ مرض قریباً 25 برس تک دامنگیر رہی اور اس کے ساتھ دوران سر بھی لاحق ہو گیا اور تب ہی وہ انہیں لکھا ہے کہ ان آوارس کا آخری نتیجہ مرگی ہوتا ہے دوسری مرض زیابتیس تقمیناً 20 برس سے ہے جو مجھے لاحق ہے اور ابھی تک 20 دفعہ کے قریب ہر روز پشاب آتا ہے اور امتحان سے بول میں یعنی پشاب میں شکر پائی گئی ہے ایک دن مجھے خیال آیا کہ ڈاکٹروں کے تجربے کی روح سے انجام زیابتیس کا یا تو نزول الماہ ہوتا ہے یا کار بنکل یعنی سرطان کا پھوڑا نکلتا ہے جو محلک ہوتا ہے صفحہ نمبر 673 پر لکھا ہے کہ بعض اوقات ایسا لمبا اچھو آتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سانس رک جائے گا اچھو کا مطلب یہ ہے کہ مرضا قادیانی کو جب چھینک آتی تھی تو چھینک آتے 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 آ 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 چھو اس طرح سے مرضا قادیانی کو بہت لمبی چھینک آتی تھی اور بعض اوقات یہ اچھو جو ہے اٹک جائے کرتا تھا صفحہ نمبر 685 تذکرہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس کو خارج کی بہت سخت شکایت ہو گئی تمام ہاتھ بھرے ہوئے تھے لکھنا کہ دوسری ضروریات کا سرانجام دینا مشکل تھا ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ صرف تذکرہ میں ہی مرضا نے اپنی بی سیوں بیماریوں سے متعلق لکھا اور ان کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرضا قادیانی کو گردے کا درد بھی تھا اس کے سر میں درد تھا اسے کھانسی تھی اسے بخار مستقل رہا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے پشاب کے راستے خون آیا کرتا تھا اس کی بیوی بھی انہی امراض کی وجہ سے اس کے تعلق کے سبب وہ رحم اور دیگر آزا کے امراض میں مبتلا ہوئی اسی طرح مرضا قادیانی کو دماغی خلل تھا اور بہت سی نفسیاتی بیماریوں نے بھی اس کا احاطہ کیا ہوا تھا خاص طور پر اس کے بیٹے اور بیوی نے خود گوائی دی کہ مرضا قادیانی کو ہسٹیریا کی بھی بیماری تھی خارش کا مرض مرضا قادیانی کو تھا اس کے ساتھ ساتھ اسے شگر بھی تھی اور بہت سے ایسے ناپاک اور گندے امراض جیسے کہ خونی پیچش ہے دستوں کا مرض ہے وہ بھی مرضا قادیانی کے ساتھ لائق رہا اور یہ ہر وقت نہائیتی گندگی اور تافن کی کیفیت میں رہا کرتا تھا روحانی خزائن جل نمبر پندرہ صفحہ نمبر دو سو تین پر لکھا ہے ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت یہ پیش آیا یعنی یہ وہ شادی ہے کہ جو مرضا قادیانی نے میر سید ناصر نواب کی بیٹی کے ساتھ کی وہ لڑکی انتہائی کم عمر تھی اور مرضا قادیانی نے پچاس سے زائد سال عمر پانے کے بعد بھی اس لڑکیتے شادی کی اور اس کا نتیجہ کیا ہے وہ ذرا پڑھ کے دیکھ لیجئے ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ بباعث اس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا اور دو مرضیں یعنی زیاب تیس اور درد سر ماہ دوران سر قدیم سے میرے شامل حال تھی جن کے ساتھ بعض اوقات تشنج قلب بھی تھا اس لیے میری حالت مردمی کل آدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی اس لیے میری اس شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیا ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرضا قادیانی نامر تھا اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کی حالت مردمی کل آدم تھی گویا کہ وہ مرد تھا ہی نہیں اور اس کے باوجود اس نے بہت ہی کمزن کماری لڑکی سے نکاح کیا اور حیرانگی کے بعد یہ ہے کہ روحانی طور پر مرضا قادیانی کی پانچ بیٹیاں اور پانچ بیٹے اس خاتون کے ساتھ ہوئے اور یقینا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے معامولات میں کس طرح سے انسان اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو سکتا ہے روحانی خزائن جن نمبر سترہ صفحہ نمبر چار سو ستر پر لکھا ہے میں ایک دائم المرض آدمی ہوں اور وہ دو زرد چادریں جن کے بارے میں حدیثوں میں ذکر ہے ناؤذباللہ منزالک کہ ان دو چادروں میں مسیح نازل ہوگا وہ دو زرد چادریں میرے شامل حال ہیں جن کی تعبیر علم تعبیر رویا میں کی روح سے دو بیماریاں ہیں سو ایک چادر میرے اوپر کے حصے میں ہے کہ ہمیشہ سردرد اور دوران سر اور کمی خواب اور تشنج دل کی بیماری دورے کے ساتھ آتی ہے دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصے بدن میں ہے وہ بیماری زیابتیس ہے کہ ایک مدت سے دامنگیر ہے اور بسا اوقات سو سو دفعہ رات کو یا دن کو پیشاف آتا ہے اور اس قدر کسرت پیشاف سے جس قدر عوارض زوف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں بسا اوقات میرا یہ حال ہوتا ہے کہ نماز کے لیے جب زینہ چڑھتر اوپر جاتا ہوں تو مجھے اپنی ظاہری حالت پر امید نہیں ہوتی کہ زینہ کی ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھتے تک میں زندہ رہوں گا اسی طرح سے روحانی خزائن جل نمبر انیس صفحہ نمبر چار سو چونتیس پر لکھا ہے اور وہ یہ کہ مجھے کئی سال سے زیابتیس کی بیماری ہے پندرہ بیس مرتبہ روز پیشاب آتا ہے اور بعض دفعہ سو سو دفعہ ایک ایک دن میں پیشاب آیا ہے اور بوجہ اس کے کہ پیشاب میں شکر ہے کبھی کبھی خارش کا آرزہ بھی ہو جاتا ہے اور کسرت پیشاب سے بہت زوف تک نوبت پہنچتی ہے ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلح دی کہ زیابتیس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے پس علاج کی غرصے مزائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی لیکن اگر میں زیابتیس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ تھٹا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح نعوذ باللہ نعوذ باللہ منزالک تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی لکھا ہے کہ مجھے دو مرض دامنگیر ہیں ایک جسم کے اوپر کے حصے میں کہ سردرد اور دورانے سر اور دورانے خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرد ہو جانا نفس کم ہو جانا دوسرے جسم کے نیچے کے حصے میں کہ کسرت پیشاب سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا یہ دونوں بیماریاں قریباً بیس برس سے ہیں ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرضا قادیانی کے اس حوالے میں سخت ترین توہین رسالت حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں پائی جاتی ہے اور مرضا قادیانی نے بتایا کہ اسے کسرت کے ساتھ دستوں کی بیماری بھی ہے اور کسرت کے ساتھ اسے دن میں روز آنا سو سو مرتبہ بھی پیشاب آتا ہے اب اندازہ کیجئے کہ اگر ایک آدمی چوبیس گھنٹے میں سو سو مرتبہ بیت الخلا میں جا کر پیشاب کرتا ہو تو اب آپ دورانیہ کا اندازہ کر لیجئے کہ وہ کتنی دیر تک بیت الخلا میں دستوں کے لیے اور پیشاب کے لیے بیٹھا رہتا ہوگا اور اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ مرضا قادیانی کو اگر کبھی ریشمی ازار بن کے علاوہ کوئی دوسرا ازار بن بان دیا جاتا تھا تو وہ ازار بن کھولنے میں تاخیر ہو جاتی تھی اور مرضا قادیانی کے ساتھ کیا ہوتا تھا وہ آپ تمام بخوبی سمجھ سکتے ہیں اسی طرح سے روحانی خزائن جن نمبر 22 صفحہ نمبر 246 پر لکھا ہے ایک مرتبہ میں کولنج زہیری سے سخت بیمار ہوا اور سولہ دن پخانے کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے لکھا ہے کہ ایک دفعہ مجھے دانت میں سخت درد ہوئی کہ ایک دم قرار نہ تھا کہ کسی شخص سے میں نے دریافت کیا کہ اس کا کوئی علاج بھی ہے اسی طرح سے مکتوبات احمد جل نمبر دو صفحہ نمبر 20 پر لکھا ہے آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مرضا قادیانی نے پچاس سے زائد سال کی عمر میں ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی اور بتایا کہ اس وقت میری حالت مردمی کل عدم تھی مرضا قادیانی اس وقت نامر تھا اب مکتوب نمبر دس میں صفحہ نمبر 20 مکتوبات احمد جل نمبر دوم پر لکھا ہے کہ ایک مرض مجھے نہایت خوفناک تھی کہ صحبت کے وقت لیٹنے کی حالت میں نعوز بکلی جاتا رہتا تھا شاید قلت حرارت غریزی اس کا موجب تھی اور وہ عارضہ بالکل جاتا رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دواء حرارت غریزی کو بھی مفید ہے اور منی کو بھی غلیز کرتی ہے ناظرین مرزا قادیانی یہ لکھ رہا ہے کہ جب دوسری شادی کی اور مرزا قادیانی کی عمر پچاس سے زائد سال تھی اور لڑکی کی عمر سولہ یا اس سے کچھ آس پاس کی عمر تھی اور مرزا قادیانی نامر تھا حالت مردمی کل آدم تھی مرزا قادیانی یہ لکھ رہا ہے کہ جب وہ بیوی کے ساتھ صحبت کے وقت لیٹا تھا تو نعوز بکلی جاتا رہتا تھا یعنی اس کے ذکر میں انتشار نہیں ہوتا تھا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کس قدر بےہودگی پر مبنی تحریریں اپنی بیماریوں سے متعلق اپنی جنسی بیماریوں سے متعلق جو یقینا نوجوانی کی عمر میں اس نے غلط کاریاں کی ہوں گی وہ تمام تر چیزیں آہستہ آہستہ بڑاپے کی عمر تک اس کے سامنے آتی رہیں ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کو نامردی کا مرز تھا اس کے ذکر میں انتشار نہیں ہوتا تھا اس کو صورت انزال کا مرز تھا زیابتیز کا مرز اس کو تھا آنکھوں میں پانی اس کے اترا ہوا تھا بینائی اس کی کمزور تھی آنکھوں کے اندر جیسے چندیانہ کہتے ہیں آنکھیں اس کی اس طرح سے رہا کرتی تھی اور قادیانی یہ کہتے ہیں کہ جناب فطرت نے غد بسر کا احتمام کیا ہوا تھا کہ لڑکیاں اس کے کمرے میں برنا ہو کر ناہا کر بھی چلی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ مرزا صاحب کو کون سا دکھائی دیتا ہے قابل توجہ بات یہ ہے کہ مرزا کو بخار کی بیماری خارش کی بیماری نزلہ کھانسی بخار دانت میں درد یہاں تک کہ ہسٹیریا دوران سر دوروں کا پڑنا مرگی کے قریب پہنچ جانا اور پوری رات دوروں میں ترکتے رہنا پشاپ کے راستے خون کا آنا اور پخانے کے راستے خون کا آنا اور دستوں کا مز اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو خون حیز بھی آیا کرتا تھا جی ہاں ناظرین آپ نے میری بات کو درست سنائیں اگرچہ آپ کو میری بات پر تاجب ضرور ہوگا لیکن روحانی خزائن جل نمبر سترہ صفحہ نمبر چار سو باون پر لکھا ہے یہ لوگ خون حیز تجھ میں دیکھنا چاہتے ہیں یعنی یعنی ناپاکی اور پلیدی اور خباست کی تلاش میں ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ اپنی متواتر نعمتیں جو تیرے پر ہیں دکھلاوے اور خون حیز سے تجھے کیوں کر مشابہت ہو اور وہ کہاں تجھ میں باقی ہے پاک تغیرات نے اس خون کو خوبصورت لڑکا بنا دیا ہے اور وہ لڑکا جو اس خون سے بنا میرے ہاتھ سے پیدا ہوا اس لیے تو مجھ سے ناؤذباللہ بی منزلہ اولاد کے ہے یعنی گو بچوں کا گوشت پوسٹ خون حیز سے ہی پیدا ہوتا ہے مگر وہ خون حیز کی طرح ناپاک نہیں کہلا سکتے اسی طرح تو بھی انسان کی فطرتی ناپاکی سے جو لازم بشریت ہے اور خون حیز سے مشابہ ترقی کر گیا ہے اب اس پاک لڑکے میں خون حیز کی تلاش کرنا ہمک ہے وہ تو خدا کے ہاتھ سے غلام زکی بن گیا ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے لکھا کہ اس کو باقیدہ خون حیز آتا تھا اور خون حیز آنا بند ہو گیا اور بالاخر خون حیز سے ایک بچہ پیدا ہوا اور ناؤذباللہ خدا نے اس بچے کو اپنے بیٹی کی مثل قرار دیا یہ تمام تر حوالاجات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی کو انتہائی خبیص قسم کے امراض تھے جس میں دماغی امراض بھی مرزا قادیانی کو لاحق رہے مرزا قادیانی نے اپنے ملفوظات میں صفحہ نمبر 397 پر لکھا ہے انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے معمور خبیص اور زلیل بیماریوں سے محفوظ رکھے جاتے ہیں مثلا آتشک ہو جزام ہو یا اور کوئی ایسی زلیل مرض یہ بیماریاں خبیص لوگوں ہی کو ہوتی ہیں ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا قادیانی کو خون کے راستے پشاب بھی آتا تھا اس کو پیچھے سے پخانے کے راستے بھی خون آتا تھا اور مرزا قادیانی کو دستوں کے مرض کے علاوہ حیث کی بیماری بھی تھی اور بہت سے دیگر امراض تھے جو مرزا قادیانی کو دامن گیر رہے ہم نے آج کے اپیسوڈ میں مرزا قادیانی کی بیماریوں پر تفصیلی بات کی ہے بتانا مقصود یہ ہے کہ مرزا قادیانی خبیص ترین بیماریوں کی اماجگاہ تھا مرزا قادیانی دائم المرض انسان تھا اور ایسا شخص جو ایسی گندی اور ناپاک بیماریوں میں مبتلا رہا ہو اور اس کا انتقال بھی وبائی امراض میں ہوا ہو ایسے شخص کو نبی کس طرح سے تسلیم کیا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم فرمائے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو لائک نہیں کیا اسے ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے اور ہمارے فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ یہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی